سعودی میں آپ اپنا کسی بھی نیٹورک قسم جوائی نیٹورک میں کیسا کنورٹ یعنی ٹانسفر کرنا ہے اس پر میں نے پہلا بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا مگر جوائی نے اپنا ویب سائٹ اپ ڈیٹ کر کے طریقہ کار تھوڑا تبدیل کر دیا ابھی اگر آپ اپنا کسی بھی نیٹورک قسم جوائی نیٹورک میں ٹانسفر کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا پراسیس بتاتا ہوں کہ آپ کیسا کرنا ہے آپ اپنا موبائل میں کوئی بھی براؤزر اوپن کر کے اس میں لکھنے ہے جوائی ڈاٹ ایس اے یا ڈسکرپشن میں لنک ہے لنک کی ترو بھی ڈاریک آپ جوائی ویب سائٹ اوپن کر سکتا ہے آپ اپنا موبائل میں کوئی بھی براؤزر اوپن کر کے اس میں لکھنے ہے جوائی ڈاٹ ایس اے یا حالی جوائی لکھ کر کے اس کو سرچ کرنا ہے آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد جب آپ سارٹ کر کے یہاں پر سب سے پہلا والے لنک ہے جوائی تو آپ اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ لنک اتروں اوپن کر کے تو آپ کے سامنے بھی داریک جوائی کا اپشل ویب سائیڈ اس طرح اوپن ہوگا ویب سائیڈ اوپن ہونے کے بعد یہ سیڈ پر تری ڈاٹ ہے تو آپ اس پر کلک کرنا ہے تری ڈاٹ پر کلک کر کے پھر آپ شاپ پر کلک کرنا ہے جب آپ شاپ پر کلک کر کے آپ کے سامنے ڈیفرن ڈیفرن پکیج اوپن ہوگا آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی پکیج سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو لو پرائس والا پکیج چاہیے تو آپ سب سے اوپر آکے یہاں پر آرڈر بائی لکھ کرنا ہے یہاں پر ہے لو ہائی نیچے والا تو آپ اس پر کلک کرنا ہے اوپر ہے ہائی لو ہے تو آپ لو ہائی کرنا ہے جب آپ لو ہائی کر کے تو یہاں پر جتنا بھی لو پرائیس وار ہے وہ اوپر آ جائے گا اور جتنا منگوال ہے وہ لاسٹ میں جائے گا یہ سیریل میں ہو جائے گا پھر آپ اپنا مرضی کا پیکیج سیلٹ کرنے یہاں پر ڈیفرن ڈیفرن پیکیج ہے یعنی نارمل سی میں وہ ترٹی ریال کا ہے اور پائیف ریال تک سے ترٹی پائیف ریال کا تقریب ہے باقی آپ اپنا مرضی کا سیلٹ کرنے اگر آپ کو زیادہ ایم بیوال چاہیے تو اس بھی اوپر لکھا ہوئے اتنے جی بھی آپ کو اتنا پرائیس میں ملتے ہیں پھر یہاں پر دو کٹیگری ہے ایک ای سی میں ایک پی جگل سی میں اگر آپ کا موبائل ای سیم سپورٹ کرنے تو آپ ای سیم پر کلک کرنے بائی ناو پر کلک کرنے اگر آپ کا موبائل ای سیم سپورٹ نہیں کرنے تو آپ نارمل پی جگل سیم پر ہی کلک کرنے جس پر ای سیم نہیں ہے یہ پی جگل سیم ہے تو میں نے بائی پر کلک کیا پھر آپ بائی ناو پر کلک کرنا ہے جو بھی پیکیج آپ کو پسند ہے اس پر کلک کر کے بائی پر کلک کرنا ہے پھر بائی ناو پر کلک کرنا ہے جب آپ بائی ناو پر کلک کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا انٹر یور فون نمبر یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی نمبر لکھنا ہے چاہے وہ کسی بھی نیٹورک کا ہو زین کا ہو اس تی سی کا ہو موبائلی کا ہو مگر یہ ایکٹیو نمبر ہونے چاہے اس کے اوپر آپ کو ایک میسیج بیچتے ہیں جوی کے طرف سے تو نمبر لکھ کے پھر آپ ویل ڈیٹ پر کلک کر کے آپ کے موبائل نمبر پر جوی کی طرف سے ایک میسیج ریسیب ہوگا اس میں چار ڈیجٹ کا ویریفیکیشن کوڈ ہے چار انسوے کا تو وہی کوڈ آپ یہاں پر لکھنے ہیں میراتا 0095 تو آپ اپنا کوڈ یہاں پر لکھ کر کے پھر کنٹینیو پر کلک کرنا ہے پھر آپ توڑا ویٹ کر کے آپ کے سامنے دو اپشن ہوگا ایک نیو نمبر خریدنے کا اگر آپ نیو نمبر آرڈر کرنے دوسرا ہے اگزیکٹن نمبر اگر آپ اپنا سیم کنورٹ کرنے تو آپ کیا کرنے نیو سیم پر آرلی مینو ویڈیو بنایا ہے اگر آپ اپنے سیم کنورٹ کرنے تو آپ اگزیکٹن نمبر پر کلک کرنے ہیں اگزیکٹن نمبر پر کلک کر کے آپ کے سامنے اس طرح لیسٹ اوپن ہوگا آپ جس نیٹورک کا سیم کنورٹ کرنے اس پر ہی کلک کرنے سپوز میں اس ٹی سی کا سی جوائی میں کنورٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پر اس ٹی سی پر کلک کر کے اپنا نمبر لکھنے جس نمبر کو آپ جوائی میں کنورٹ کرنے وہ یہاں پر لکھنے اگر آپ لبارہ کرنے تو آپ لبارہ پر کلک کرنے موبائلی کنورٹ کرنے تو موبائلی پر کلک کرنے تو میں اس ٹی سی کا کنورٹ کر رہا ہوں نمبر لکھنے کے لئے آپ ویلڈیٹ فون نمبر پر کلک کرنے آپ کی نمبر پر میسیج ریسیو ہوگا جو نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جس نمبر آپ جوائی میں کنورٹ کرنے وہی نمبر پر آپ کو میسیج ریسیو ہوگا اس میں چار ڈیجٹ کا اوٹی پی کورڈ ہے وہی کورڈ آپ یہاں پر لکھنا ہے ویریفیکیشن کورڈ لکھ کر کے پھر آپ کنٹینیو پر کلک کرنے جب آپ کنٹینیو پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو کنگریجولیشن شو ہوگی ہے تو پھر آپ کنفرم نمبر پر کلک کرنے جب آپ کنفرم نمبر پر کلک کرنے یا آپ پر پروسیڈ پر کلک کرنے آپ کا نمبر یہاں پر آپ کوش ہوگا کہ یہ نمبر آپ ٹانسفر کرنے اسٹی سی کا نمبر آپ جوائی پی ٹانسفر کرنے تو پھر آپ پروسیڈ پر ہی کلک کرنے پھر آئی ڈی نمبر میں آپ اپنا اقامہ نمبر لکھنے اقامہ نمبر لکھنے کے بعد نیچے ہے date of birth یعنی آپ کا تاریخ پیدایش تو آپ date of birth پر click کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ اپنا date of birth یعنی اپنا تاریخ پیدایش select کرنا ہے اگر آپ date change کرنا ہے تو اوپر اور نیچے click کرنا ہے ایک finger سے اوپر نیچے نہیں جا رہا ہے آپ اوپر click کرنا ہے یا نیچے پھر یہاں سے آپ اپنا سال اور مہینہ یعنی year اور month آپ اپنا تاریخ پیدایش select کر کے پھر آپ done پر click کرنا ہے جس طرح آپ کا اکامے پر تاریخ پیدایش ہے یعنی data برتے ہوئی آپ یہاں پر select کر کے پھر آپ done پر click کرنا ہے پھر will date پر click کرنا ہے جب آپ will date پر click کر کے یہاں پر register mobile number جو بھی نمبر آپ یہاں پر لکھنا ہے وہ آپ کے اکامے پر register ہونا لازمی ہے اگر آپ کے اکامے پر register نہیں ہے تو وہ accept نہیں ہوگا آپ کے اکامے پر ہونے چاہیے جو بھی نمبر آپ یہاں پر لکھنا ہے نمبر لکھنے کے بعد پھر آپ send o tp پر click کرنا ہے جب آپ send o tp پر click کر کے آپ کے mobile number پر ایک message receive ہوگا جوائے کے طرف سے اس میں چار digit کا o tp code ہے وہی code آپ یہاں پر لکھنا ہے میرا zero two zero three ہے تو میں نے لکھ دیا لکھنے کے بعد پھر آپ continue پر click کرنا ہے جب آپ continue پر click کر کے پھر آپ اپنا address select کرنا ہے آپ کا address automate اگیش ہوگا یہاں پر آپ کو کچھ کرنے کا ضرورت نہیں ہے یا حالی آپ select address پر click کرنا ہے آپ اپنا address select کر کے پھر start shipping پر click کرنا ہے نیچے ہے start shipping option ہے تو آپ اس پر click کرنا ہے جب آپ start shipping پر click کر کے پھر contact information ہے اگر آپ اپنا نام اور email لکھنا ہے تو لکھ لو لازمی نہیں ہے آپ کا mobile number یہاں پر ہے تو وہ copy ہے پھر آپ valid and proceed پر click کرنا ہے جب آپ valid and proceed پر click کر کے آپ کے سامنے اس طرح page open ہوگا select payment method ہے یہاں پر pay undelivery pay undelivery کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ کا sim آپ کو location پر deliver کر دے گا اس time آپ payment کرنا ہے payment آپ پہلے نہیں کرنا ہے جب آپ pay undelivery پر click کر کے آپ کا order confirm ہو جائے گا order confirm ہونے کے بعد دو دن کے اندر اندر آپ کا sim آپ کو location پر deliver کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ کا پھر بھی کوئی مسئلہ ہے یا activation میں مسئلہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کہ میں آپ لوگ کا help کر سکتے ہیں